اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں مجاہد مونیر آن فیل اگری کلچر سے آج ہم بات کریں گے کہ گندم کی کونسی ورائٹیز ہمیں نہیں لگانی چاہیے تو کاشکار بھائیو ورائٹیز جو ہیں جس نے قوت مدافعت ختم ہو جائے خاص طور پر سرد کنگی کے خلاف پتے کی کنگی کے خلاف تو پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ ورائٹی نہیں لگانی چاہیے سب سے پہلے سہر دو ہزار چھے میں یہ بہت مسئلہ آیا بہت اچھی ورائٹی تھی بڑا ایریہ پر لگتی رہی لیکن صرف ایک ایشو کی ویسے اس میں جو کنگی کا مسئلہ آیا تو ہم کہتے ہیں کہ سہر بلکل کاشت نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ چکوال ففٹی کے نام سے ورائٹی تھی بڑی اچھی ورائٹی تھی تو اس میں بھی یہی مسئلہ آیا کہ اس میں کنگی آ جاتی ہے رسٹ کی بماری بڑی جلدی پھیلتی ہے تو اس میں قوت مدافع ختم ہو گئی تو ہم کہتے ہیں چکوال ففٹی بھی نہیں لگانا چاہیے تو کاشت کار بھائیو ملت دو ہزار گیارہ ورائٹی سرکھ سٹے کی ورائٹی تھی بہت اچھی اس نے پرفارم کیا اس پہ بھی کنگی کے جو خدشات ہیں بڑھ گئے ہیں اس میں قوت مدافع ختم ہو چکی ہے تو آپ نے ملت دو ہزار گیارہ بھی کاشت نہیں کرنی فیصلہ بہت دو ہزار آٹھ یہ اچھی ورائٹی تھی چیک کے طور پر استعمال ہوئی بہت رکبے کاشت تھی بڑی اچھی اس کی پیدوارہ تھی رہی کدشتہ کچھ سالوں سے آ رہی ہے لیکن اس میں کنگی جو ہے اپنے ٹیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے پچھے سال میں بھی آئی ہے اس سے پچھے سال بہت زیادہ آئی ہے تو اس پہ بھی محکمے والے اب یہ کہتے ہیں اس میں سٹار لگا دیا ہے کہ آپ اس کو کاشت کم سے کم رکبے بھی کریں یا نہ کریں تو کاشت کار بھائیو گلیکسی دوہزار بارہ ورائٹی بہت اچھی تھی اس میں چھار بڑا بنتا تھا اس کی دانہ بڑا موٹا تھا لیکن اس بھی کنگی کے جو اثرات تھے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے بہت تب پوری کی پوری فیل بھر جاتی تھی تو کاشت کار بھائیو آپ کوشش کریں کہ گلیکسی کو بھی کاشت مت کریں نئے جو ورائٹیز ہیں دوہزار سترہ کی ایناج اور اوجالہ اس میں بھی یہ مسائل جو ہیں کنگی کے آنے شروع ہو گئے ہیں لیکن کچھ علاقہ میں آتے ہیں جہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے ترہی علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ بارشی علاقہ ہوتا ہے یا جہاں چاولوں والا کھیت ہوتے ہیں جہاں پہ نمی زیادہ رہتی ہے تو کوشش کریں آپ ان کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کی پانی کا مستہ کھڑا ہونے کا نہیں ہے کھیت اتنی بہت زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے بڑی بھل میرہ میں پانی کھڑا رہتا ہے وہاں بھی اس کو کم کاش کریں اس پہ اسپیار نہیں لگا اس کو آپ کاش کر سکتے ہیں لیکن اس کی آپ ایریہ اور زمین کی سیلیکشن دیکھ لیں ہلکے رکبے پہ کاش کریں گرمینے رکبے پہ کاش کریں بہت زیادہ جو نہروں کے قریب رکبہ ہوتا ہے اس کے کاش یہ نہ کریں تو نئی ورائٹیز کے اندر سبحانی حروج اکبر اس طرح نئی زنکول یہ اس میں زنک بھی زیادہ ہوتی ہے تو تمام جو نئی ورائٹیز ہیں آپ اس کی طرف آئیں دلکش بڑا پرفارم کی ہے پڑی ٹیلنگ کپیسٹی ہے تو کوشش کریں اس سال بیج کا پسطہ بنیں گا گندم کا ریٹ دس ہزار پر بوری ہے تو کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک نینہ پہلے تگو دو کریں اگر آپ نے اب خود بیج رکھا ہوا تو اس کچھ کوالٹی چیک کریں مسائل لاتے ہیں کھیت میں جب کاشتکار کھولتا ہے بیج کو اور عموما ہمارا تجربہ ہے کہ کاشتکار پہلی مرتبہ بیج کو کھیت کے اندر ہی دیکھتا ہے کہ وہ کس کوالٹی کا ہے اس وقت پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اگر بہت زیادہ خراب ہے پانچ کلو گرام بیج بڑھا دیں لیکن بیج بڑھانے سے مستحل نہیں ہوتا اس کی کوالٹی نہیں ہوتی آپ بیج کو دیکھیں اور اچھی ورائٹی کے لیے تگو دو کریں پنجاب سیٹ کارپوریشن ریٹ بھی دے دی ہیں جس میں باون سو روپے پچاس کلو گرام کا سیٹی فائٹ کا ہے اپروڈ برائٹیز کا تمام اس کے علاوہ آپ کو جو بیسک سیڈ ہیں وہ چھپن سو روپے ریٹ ہے تو کوشش کریں آپ پنجاب سیٹ کارپوریشن سے جتنی جلدی پاسیبل ہو سکے آپ کے لیے بیج کا انتظام کر لیں